السلام علیکم ناظرین سائر نیز کے ساتھ آپ کا مذبان شوئے بسن جس طرح آپ جانتے ہیں بہار کی آمد آمد ہے تو ہم نے بھی سوچا ہے کہ نرسری کا روح کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں نرسری کا محول سارا کچھ کس طرح پودے مل رہے ہیں کس ریڈ پہ اور کیا کیا پودے اس موسم میں لگانے چاہیے سارا آپ کو بتاتے ہیں نرسری کا مکمل وزٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا سین کیا ہے کیا محول ہیں یہاں کے مات کے کیا کیا چیز ان کے پاس ہوتی ہے کون کون سے پودے ان کے پاس ہوتے ہیں اور کون سا پودہ اس مہینے میں لگانا چاہیے پھول کون سا لگانا چاہیے اور کیا ریٹ ہیں ان کے بھئی یہ کیا چیز ہے یہ بسمار کی اپام ہے بسمار کیا تو اس کی کیا خصیات ہے کہ کس وجہ سے یہ لگانا چاہیے اس کے پتوں کی ڈیکروشن ہوتی ہے یہ بڑے بڑے بنگلوں میں لگتے ہیں اچھا یہ خوبصورتی کے لئے ہیں یہ بنگلے یا اس کے لئے پارکنگ یا پارکنگ گہ رہی ہے اور بنگلوں جو بڑے کوٹھی جسے کہا جاتا ہے یا بنگلوں پہ یہ لگائے جاتے ہیں خوبصورتی کے لیے خوبصورتی کے لیے لگا جاتے ہیں اور ایک پتہ دیکھو نا اس کا کتنا کتنا خوبصورت پتہ ہے اور یہ صرف خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں جی تو بھئی یہ کیا چیز ہے یہ یونیپر ہے یہ بھی بنگلوں میں لگتا ہے اسے یونی پر کہتے ہیں یونی پر یہ بھی بنگلوں میں لگتا ہے تو بنگلوں میں لگتا ہے ویسے کلونیوں پر شلونیاں خوبصورتی کیلئے ہوتا ہے یہ اس کے مور پنک کی طرح لگ رہے ہوئی ہے نہیں مور پنک نہیں ہے مور پنک اور چیز ہے یہ یونی پر ہے یونی پر ہے اس کا مجھے پتہ ہے صدا بار امرود ہے یہ سال میں دو بار فل اٹھاتا ہے یہ سال میں دو بار اور اس کا ہمم ملے میں ہوتا ہے ناظرین یہ صادہ بار امرود ہے اور یہ سال میں دو بار پھل مطلب اس کا لگتا ہے دو بار سال میں دو بار پھل لگتا ہے اور بہتا ہے اور جو صدا بار نہیں ہو تو وہ ایک بار پھل بنی banned co ایک پر پھل ہوتا ہے تو اس لیے سے صدا بار پھل کڑا ہوتا پھر نیا پھل لٹی تو ناظرین اپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیمو ہے لیمو ہے نا سیلیس لیمو ہے ایک تو ہے چین لو ایک ہوتا ہے دیسی لیمو یہ ہے سیڈلیس لیمو بیج کے بغیر اور اچھا خاصا مٹائی میں جس طرح کونسا لیمو سیڈلیس سیڈلیس بیج کے تو اس کی خصوصیت ہے کہ ایک پانی کے بالٹی کے اندر ایک نبو بہت کافی ہوتا ہے چینہ لیمو چھوٹے ہوتے تو یہ جونس ہے نا ایک لیمو کافی مٹا ہوتا ہے ایک پانی کے بالٹی میں ایک نبو کافی ہوتا ہے تو یہ کوئی اگر اگوانا چاہے تو اس کی کتنی پرائیس ہے ایک پودے کے یہ جہد ہے پچاس روپے اچھا پچاس روپے میں ناظرین آپ پچاس روپے میں لیں اور ایک لیمو اگر آپ بالٹی میں ملائیں تو مطلب مزہ بن جائے گا آٹھ دس کلو پانی میں ایک نبو کافی ہے اس کا اچھا جی پھر تو کافی بہترین لیمو ہے یعنی لیمو کامل کم دس یا پندرہ ہونا یہ ایک لیمو اس کے برابر کام کرتا ہے یہ ہے گولڈن فائکس خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے اچھا گولڈن فائکس گولڈن فائکس گولڈن فائکس ہے یہ پانچ چھے وریٹی میں ہوتی ہے یہ گولڈن ہے اچھا یہ گولڈن ہو گئی یہ فوجی فائکس ہے اچھا فوجی فائکس اور یہ بلیک فائکس ہے اچھا جی اور اس کے علاوہ یہ ربڑی فائکس ہے اچھا اسے ربڑی فائکس کہتے ہیں اس کو ربڑ کی ہے نہیں اس کا نام ربڑی فائکس ہے اچھا یہ ملائم سا لگ رہا ہے اس لئے یہ ربڑی فائکس ہے اور یہ موزی اس کو بولتے ہیں موزی فائکس بھی بولتے ہیں اور ٹنگری فائکس بھی بولتے ہیں اچھا موزی فائکس بھی ہوتی ہے یہ ٹنگری فائکس بھی ہے یہ پانچے وریٹیوں میں ہوتی ہے اور ہمارے پاس سارے پودے موجود ہیں ناظرین کو بتائیے گا یہ گلاب کی کیا کیا نسلیں ہیں یہ مطلب کون سی چیز ہے یہ گلاب بیل ہے لال رنگ کے پھول اٹھاتی ہے یہ گلاب مطلب لال رنگ کے گلاب اس پہ لگیں گے لال رنگ کے پھول اٹھائے گی اور اوپر چڑھے گی جیسے دروازے کے ساتھ اچھا یہ بیل ہے بیل ہے اوپر چڑھے گی اور اس کے ساتھ سفید بیل پڑھی ہے آگے اس سائیڈ پہ کیمرو میں دکھا سکے تو سفید بیل ہے جو اس سائیڈ پہ ہے یہ لال ہے وہ سفید ہے اس کے بغیر پیلی بیل بھی پڑھی ہے تین قسم کی وریٹی ہے اور اچھی وریٹی ہے جو بگن بیل ہے وہ سامنے وہ پیلی ہے کیمرو میں اگر دکھا سکے تو وہ سامنے پیلی بیل ہے یہ لال ہے وہ سفید ہے ماشاءاللہ کافی بہترین پودے یہاں پہ اویلی بیل ہیں کافی بروتری کرتی ہے اچھی ہے خوب گچھوں میں پھول اٹھاتی ہے پانچ پنچ اگر یہ ہے اگر کوئی گھر میں لگانا چاہے تو کتنے عرصے میں یہ تیار ہو کے مطلب غلاب اٹھائے گی تقریبا یہ بیس دن میں پھول اٹھا لے گی اچھے بیس دن میں یہ پھول اٹھا لیں گی یہ تینوں وریٹی ہیں جو وہ سفید ہے پیلی ہے یہ تینوں مطلب بیس دن میں ہی پچیس یا پچیس یا مہینے میں پھول ساری نکال لیں گی تو ان کی کیا پرائیس ہے ایک کی یہ ڈیڑھ سو رویہ ہے اچھے مناسب ہے مطلب زیادہ نہیں ہے بلکل مناسب ہے ہمارا خرچہ ہے گملہ لوائی پھر اس کا پانی پھر اس کی بچوں کی طرح اس کی پروس ہے یہ ایک دن کا پانی نہ لگا تو یہ ہے اچھا جو پھول پھول بیٹی سے کافی مشکل ہے اور آپ کافی زیادہ محیند کرتے ہیں اس کے نام ہے یوں فوربیا اس کا نام ہے یہ سارا سال ایسے لال پھول نکالتا ہے اس سارا سال نکالتا ہے یہ صرف اور سراونا یہ پہلے مہینے میں تھوڑے سے پتے ڈون کرتا ہے پتے خضا میں سردی کی وجہ سے جانتی ہے اس کو ڈامپا اوپر سے پھر نہیں یہ خراب کرتا ہے اردی پھول تو اس کے سارا سال ایسی لگتے ہیں مکمل بارہ مہینے اس کے پھول نہیں جاتے پلکن ہے بہت اچھی ہائی ٹیپ بناتی ہے خوبصوری یہ صدا بار ہوتی ہے یہ گرمیوں میں چھاؤں کے لیے اگر کوئی گھر میں لگانا چاہے یا بیٹھاک پہ ایسی کی طرح تھنڈی چھائے اور صدا بار ہے پتے نہیں کیرتی ابھی یہ اکھارک رکھی ہے اس کے اوپر سے پتے کیر گئے ہیں وہ سامنے پڑی ہیں وہ دیکھیں وہ پتے نہیں کیرے یہ صدا بار ہیں ہاں پھلوں اور باقی جو پھول وغیر ہیں ان کے بارے میں مزید ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے پاس اچھی باریٹیاں موجود ہیں شکری مالٹا مسمی مالٹا فروٹر مالٹا کنو گریٹ سیلیس نبو چینل لیمو دیسی لیمو اور اس کے علاوہ کندھاری انار لکاٹ صدا بار امرود گولا امرود اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہوں سے بھی پھل والی باریٹی ساری موجود ہیں اوورال ساری ہیں جتنے پہ پھل اٹھاتے ہیں مجھے اس کے علاوہ وہ جو ہوں سے نا کیا بول دیں اکھروٹ بادام سیب جو پانی پھل ناش پاتی ہر قسم کا پودہ ہمارے پاس پھل والا دستیاب ماشاءاللہ تو اس کے علاوہ پھولوں کی وغیرٹیاں بھی دستیاب ہیں گروجن غلاب ہے اچھے والا جو سارا سال پھول دیتا ہے اس کے علاوہ انگلش غلاب ہے جو موسم میں پھول دیتا ہے اس کے علاوہ موسمی پانیریاں ہر قسم کی دستیاب ہیں ہمارے پاس انڈور انڈور ہر پودے ہمارے پاس پھولوں والے دستیاب ہیں